اپنے گھر پر دیکھ پاتا ہے یہ تو ہینڈ میں ریویل ہوگا سریز ہے نا تو انت تک بنے رہیے گا کیونکہ اس کا کلائم ایک زیک کر آپ کو مزا ہی نہیں آئے گا آپ کو سوپر مزا جائے گا اب اس سے پہلے جیمز کچھ سوچ سمجھ باتا اسے ہاسپاس سے گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے کیونکہ سامنے مارک نام کئی کے بوڑھے ہاتنے کی پیچھے کچھ لوگ اپنے کتوں کے ساتھ پڑے ہوئے تھے تانکہ اسے پکٹ بائے اور اس گولی بھاری میں یار مارک کوئی گولی بھی لگ جاتی ہے کہل ہو جاتا ہے بیچارہ لیکن جیمز بھی ہمہ دکھا کر مارک کو ان گنڈوں سے بچاتے ہوئے ایک گوفہ کے پاس لے کر آتا ہے تب مارک جیمز سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر نئے لگتے ہو میرے پاس زیادہ سمجھ نہیں ہے تم بس میرے کام کر دو تم یہاں سے ویلیج جاؤ اور وہاں پر پانچ سو چوون نام کیک لڑکی سے کہنا کہ مارک یہاں سے بھاگ نکلا پلیز یہ مت کہنا ہے کہ میں مر گیا ورنہ اس کی امید خاتم ہو جائے گی اور اتنا کہہ کر دوستوں وہ آدمی اپنا دم توڑ دیتا ہے اور دوستوں جیمز جہاں پر آیا ہے اس جگہ کا نام ویلیج ہے اور یہاں پر لوگوں کے نام نمبرز میں ہوتے ہیں اسی لئے مارک نے جیمز کو پانچ سو چوون نمبر کی لڑکی سے ملنے کے لئے کہا لیکن دوستوں نمبر میں آپ کو کنفیوسن ہو سبتی ہے تو اس لڑکی کو چلو ایک نام دیتے ہیں میری کیسا آئے گا بڑی آئے نا چلیے تو اب جیمز پہلے مارک کا وہیں پر کریہ کرم کرتا ہے اس کو وہاں پر دفنانے کے بعد ویلیج کے اندر جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اب وہاں کے بعد وہ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر میکس نام کے ڈرائیور سے کہتا ہے مجھے ریلوے سٹیشن لے چلو پلیز میکس کہتا ہے کہ صاحب کونسے سٹیشن کی بات کر رہے ہو یہاں پر کوئی سٹیشن نہیں ہے میں تو لوکل ڈرائبنگ ہی کرتا ہوں دوستو یہ سن کر تو جیمز کی حالت خراب وہ پوری ترے حران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے پھر وہ اس کی ٹیکسی سے اتر کر ایک کلم میں آتا ہے تاکہ پتہ لگا سکے کہ یہ جگہ کونسی ہے اور یہاں پر کوئی ریلوے سٹیشن ہے یا نہیں اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے لیکن تبھی اسے وہاں وہ گنڈے اور ان کے کتوں کے بھاکنی کے آواز آ جاتی ہے دوستو اس لئے جیمز ڈر کے مارے ترنت وہاں سے بھاک جاتا ہے کہ کہیں مارک کتر ہے یہ گنڈے ملچے بھی نہ مار دے وہ چھپتے چھپا دے ترنت میکس کے ٹیکسی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں کوئی میری ہے مجھے اس کے پاس چلنا ہے میری دوستو پتا ہے نا پانچ سو چوڑ نمبر اس لئے دوستو میکس جیم کو میری کے پاس چھوڑ دیتا ہے جو کہ ایک ویٹرس ہوتی ہے تب جیمز اسے بتاتا ہے کہ دیکھو وہ مارک تھا نا وہ یہاں سے بھاک نکلا ہے میری سمجھ جاتی ہے کہ جیمز کس کی بات کر رہا ہے مطلب کس مارک کی بات کر رہا ہے وہ کہتی دیکھو مارک پاگل آدمی ہے اس کی باتوں میں کبھی مت آنا اور کبھی دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا اور نہ مجھے نہیں پتا پر تمہاری وجہ سے میں پھنس جاؤں گی تب ہی دوستو وہاں پر پھر سے وہی گنڈے آ جاتے ہیں اس لئے جیمز ترنت ہی ریسٹرانٹ کی چھت پر آ کر چھپ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک بوڑا آدمی آتا ہے جس نے وائٹ کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا اس کے ہاتھ میں دوستوں گرینیڈ بھی ہوتا ہے حاصل میں دوستوں یہ بوڑا آدمی اس پورے ویلیج کا چیف ہے یہی پورے ویلیج کو چلاتا بھی ہے اور یہاں پر چیف جیمز کو سکس کہہ کر بکارتا ہے کیونکہ ویلیج کے اندر جیمز کا نام دوستوں سکس ہے اور یہ سن کر جیمز کو پھر سے نیورک کے وزنز آ جاتے ہیں جس سے وہ ترنت بے ہوش اگلی دن کی بات ہے جیمز کی آنکھ ہسپیٹل میں کھلتی ہے جہاں سارا نام کی ڈاکٹر اس کا علاج کر دی ہے علاج ہو جانے کے بعد جیمز کو چیف کے پاس لے جائے جاتا ہے جہاں جیمز اسے کہتا ہے کہ آخر تم ہو کون اور مجھے یہاں پر کیوں لائے گیا ہے دیکھو میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں تو نیورک شہر کا ایک نوازی ہوں بس اور اپنے گھر جانا چاہتا ہوں جس پر چیف چونکتے ہوئے کہتا ہے کہ نیورک یہ کونسی جگہ ہے میں نے تو کب اس جگہ کا نام نہیں سنا اور تم تو ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے کہ پہلی بار یہاں پر آئے ہو دوستوں یہاں چیف جیمز کو اس کی آئیڈی بھی دیتا ہے جو کہ اسی ویلیج کی تھی یعنی کہ جیمز بھی اسی ویلیج کا ایک میمبر ہے یہ اس آئیڈی سے ثابت ہو جاتا ہے لیکن جیمز تو پوری ترہ رہان ہے کہ میں یہاں کا نوازی کیسے ہو سکتا ہو لیکن دوستوں اسے چیف کی بات پر یقین ہی نہیں ہوتا اسے یہ سب کچھ فیک لگ رہا تھا سوچتا ہے کہ کہیں چیف مجھے بیہ کو بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہا اب دوستوں جیمز کو اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے جو کہ یہ نیورک میں نہیں بلکہ ایک ویلیج والا گھر ہوتا ہے وہ گھر اسے بلکل اس کے نیورک والے گھر جیسا ہی لگ رہا تھا اس کے بعد جیمز ویلیج کو ایکسپور کرنا نکل جاتا ہے تاکہ یہاں کے بارے میں اور اچھے سے جان پائے تبھی اسے شہر سے دور دو بہت ہی بڑے ٹاور دکھائے دیتے ہیں اور اب اس کو دیکھ کر جیمز کو لگتا ہے کہ شاید ٹاور تک اگر میں پہنچ گیا تو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے گا اس لئے دوستوں وہ میکس کے ٹیکس ہی چھوڑا کر ٹاور کے پیچھے چلا جاتا ہے لیکن اس ٹاور کے جتنا نزدیک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹاور اس سے اتنا ہی دور چلا جا رہا تھا اب اس چیز سے جیمز ایکتما پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کون سی دنیا میں آ گیا اور وہ وہیں پر بے ہوش دوستوں تب ہی سارا وہاں پر آ کر جیمز کو سنبھالتی ہے اور اسے واپس ویلیج لے کر آتی ہے ویلیج مانے کے بعد جیمز مارک کے بارے میں چانکاری کھٹا کرنے کے لئے اس کے گھر جاتا ہے تب اسے وہاں مارک کی بنائی بھی ایک سکیچ دکھائی دیتی ہے جس میں لندن کی بگ بین کھڑی بنی بھی تھی دوستوں یعنی کہ مارک بھی ویلیج کا نہیں تھا وہ یہاں سے بھاگ کر لندن ہی جانا چاہ رہا تھا لیکن ان گنڈوں کو پتا چل گیا تو انہوں نے اسے مار دیا یہی بات ہے وہ یہ ساری چیزیں سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر چیف آ کر جیمز سے کہتا ہے کہ سنو تم یہاں مارک کی گھر پر کیا کر رہے ہو ہے جیمز کہتا ہے دیکھو میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس ویلیج سے نیورک واپس کیسے جا پاؤں گا ارے تم باغت تو نہیں ہو گئے ہو تمہاری دنیا اصلی دنیا یہ ویلیج ہی ہے اس سے بھار کچھ نہیں ہے تمہارا جتنے جلدی تم یہ سمجھ لوگے تمہارے لئے اچھا ہوگا اتنا کہہ کر چیف دوستوں اپنے بیٹے ایلیکس کے ساتھ وہاں سے جلا جاتا ہے لیکن جیمز کو بڑی بیچانی ہوتی ہے کہ مجھے پتا کرنا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ میری سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کچھ پا رہی ہو پکا پھر دوستوں وہ اسے مارک کے سکیچز بھی دکھاتا ہے میری کہتی دیکھو میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ مارک ہمیشہ یہ سکیچز بنایا کرتا تھا اور میں نے جب اس سے ان سکیچز کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سکیچز اس کی پچھلی لائف سے جڑی ہوئی ہیں جہاں پر مطلب وہ پہلے رہا کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ پتا نہیں کیسے اس ویلیج میں آ کر مز گیا اور دوستوں اس کے بعد نہ وہ اسے اپنی بنائی بھی کچھ سکیچز دکھاتی ہے کیونکہ دوستوں جیمز کی طرح اس سے بھی وزنز آتے ہیں جس میں اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ پہلے کہیں اور ہی رہا کرتی تھی میں نے یہ تک بتاتی ہے کہ میرے اور مارک کی طرح اور بھی لوگ ہیں اس ویلیج کے اندر جنہیں اپنی پچھلی لائف کی وزنز آتے ہیں جہاں پر مطلب وہ پہلے رہا کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو ڈریمرز کہا جاتا ہے لیکن وہ لوگ اپنی ایڈنٹیٹی چھپا کر رکھتے ہیں ورنہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو ان کو مار دیا جائے گا یہ سن کر بیچارہ جیمز اور زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب میری طرح باقی لوگ بھی یہاں پر بھسے ہوئے ہیں نہیں 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 اس راز سے تو مجھے پڑھتا اٹھانا ہی پڑے گا تاکہ میں جوت سجد اپنے گھر نیوارک جا پاؤں دوسری طرح دوستوں چیف اپنی پتنی ہیلن کو کسی طرح کی تین گولیا کھلا رہا ہوتا ہے اور ان گولیوں کے بارے میں ہمیں آگے پتا چلے گا کہ یہ گولیا کیا کام کرتی ہے وہی پر اس کا بیٹا ایلیکس بھی کھڑا ہوتا ہے جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر جیمز نے ایسا کیوں کہا کہ وہ دوسری جگہ سے آیا ہے کیا سچ میں بلیچ کی باہر بھی کوئی دنیا ہے جس کے بارے میں میرے پتا مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے تو دوستوں اس طرح اس کے مند میں یہ خیال آتے ہیں دوسری طرف ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو سارا کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ اسے اپنی نیوارک والی لائف کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک بار پتا ہے میں لوسی نام کی لڑکی سے ملا اس سے ملتے ہیں میری دوستی ہو گئی مطلب میں کہوں تو اس سمعے میری لائف بہت اچھی چل رہی تھی اور پھر میری قسمت نے کروٹ لی اور میں اچانک یہاں پر آ کر بھنس گیا اور دوستوں اس طرح سے وہ دونوں آپس میں باتیں شیئر کرتے ہیں اگلے دن کی بات ہے میری جیمز کو کچھ بتانے کے لئے ریسٹرانٹ بلاتی ہے لیکن جیسی جیمز ریسٹرانٹ جانے والا ہوتا ہے نا تب ہی ریسٹرانٹ میں دم آگا جس میں میری بری طرح گھائل ہو جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ جیمز کو اتنا بتا تو دیتی ہے کہ مار کھامیشہ کہتا تھا کہ یہاں سے باہر نکلنا ہے تو ٹاور کے پاس جاؤ اتنا کہہ کر دوستوں وہ دم توڑ دیتی ہے لیکن اب سارت جیمز کو کہتی ہے کہ تمہیں نا میری سے زیادہ ملنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں پر بہت سارے چاسوس رہتے ہیں کوئی بھی وزنس وغیرہ کی بات کرتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے جیمز کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے دوستوں کی وزنس تو مجھے بھی آتے ہیں وہ وہاں سے چیف کے گھر پر جاتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھ لینا میں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ سروٹ ہو نکالوں گا اور اس کے بعد سب کی پول کھولوں گا یہ کہہ کر دوستوں وہ وہاں سے ٹاور کی طرف بھاگنے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے پاس ایک بہت بڑا وائٹ بال آ کر حملہ کر دیتا ہے جیمز پھر بے ہوش دوستوں یہ جو بال ہے نا یہ چیف کے کنٹرول میں ہے اور جو کوئی بھی گڑڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بال اسے مار دیتی ہے کس دیر کے بعد ٹونی نام کا بندہ آ کر جیمز کو اٹھاتا ہے اور اسے چیف کے پاس لے کر آ جاتا ہے چیف بتاتا ہے کہ ٹونی تمہارا بھائی ہے اب یہ مت کہنا ہے کہ تم اپنے بھائی کو نہیں پہ جانتے جس پر جیمز کہتا ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو یہ میرا بھائی نہیں ہے لیکن تب ٹونی جیمز کو اس کی اور اپنی بچمن کی فوٹو دکھاتا ہے تاکہ اسے بتا سکے کہ وہ اسی کا بھائی ہے لیکن جیمز کہتا رہتا ہے کہ میں اسے کیسے مان لوں کہ یہ میرا بھائی ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے میرے پاکٹ سے فوٹو چھوڑا لی ہو مجھے بتا ہے کہ تم سب مل کر مجھے منپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ میں یہ مان لوں کہ اس ویلیج کا ہی میں میمبر ہوں دیکھو چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی تمہارے بہکاوے میں نہیں آوں گا لیکن اب ٹونی کہتا ہے کہ ارے آخر تم مجھے بھول کیسے سکتے ہو کوئی انسان اپنے بھائی کو کیسے بھول سکتا ہے میرے خیال سے تمہیں کچھ سیکیٹرک سیکشن لینے چاہیے کیا بتا تمہیں سب کچھ یاد آ جائے اور دوستوں اس پر جیمز مان جاتا ہے اب ایک سیکیٹرک جیمز کا سیکشن لیتا ہے لیکن جیمز تو بس سے نیورک میں بیٹائے وے پلوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے جہاں وہ لوسی کے ساتھ کمرے میں ہوتا ہے ان دونوں کی باتوں سے ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے دوستوں جیمز سموکر نام کی کمپنی میں کام کرتا تھا جہاں پر اس کا کام تھا لوگوں پر نظر رکھنا ان کے بارے میں ہر چیز جاننے کی گوشش کرنا کہ آخر وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے لیکن یہ کام ویسے جیمز کو پسند نہیں تھا اسی لئے اس نے اپنی کمپنی سے ریزائن دے دیا اسی کمپنی میں لوسی بھی کام کرتی تھی جس میں دونوں کی دوستی ہو گئی اور دھیرے دھیرے یہ سب کچھ پیار میں بدل گیا ادھر گریج میں ٹونی جیمز کو بس ٹیپو پہ لے کر آ جاتا ہے جہاں ٹونی کا جو ڈرائبر ہے وہ جیمز سے کہتا ہے کہ تم بھی یہاں کے ڈرائبر ہوا کر دیتے پہلے ہمارا کام تھا لوگوں کو پورے ویلیج کا ٹور کروانا یہ سن کر تو جیمز اور حیران ہو جاتا ہے کہ میرے کتنے راز چھپے ہوئے ہیں میں کیا کیا کرتا تھا اور ٹونی کے کہنے پر دوستوں وہ لوگوں کو ٹور پہ لے کر جاتا ہے لیکن جیسے وہ ریگستان کے پاس آتا ہے نا اسے وہاں پر ایک جہاز کا اینکر دکھائے دیتا ہے اسے دیکھ کر جیمز کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہتا سوچتا ہے کہ شاید یہاں سے دور سمدر ہوگا اور سمدر کے راستے ویلیج سے نکلا جا سکتا ہے یہ اس کی سوچ ہوتی ہے لیکن بیجاری کی فوٹی قسمت وہاں پر کوئی سمدر نہیں ہوتا بس ایک اینکر تھا ٹونی دوبارہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو بھائی میں تمہارا بھائی ہو اور جب بھی تم انکار کرتے ہو نا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہو تو مجھے بہت ہی برا لگتا ہے کہ آخر میرا بھائی مجھے پہچان نہیں رہا اس لئے پلیز یاد کرنے کی کوشش کرو اور مجھے پہچان ہو میں کون ہوں لیکن دوستوں تب بھی جیمز کو کچھ یاد ہی نہیں آتا اب اگلے دن کی بات ہے جو چیف ہے نا اپنا وہ جیمز کی بس میں آتا ہے اور بہانے کے بعد وہ ٹونی کو کارٹ دیتے ہوئے کہتا ہے بدھائیو اس سال فری ریزورٹ جانے کا ٹکٹ تمہیں اور تمہاری فیملی کو بلتا ہے تم لوگ آرام سے فری میں ریزورٹ میں گھومباؤگے یہ سنکر ٹونی بھی خوش ہو جاتا ہے اب رات کو الیکس چیف سے اپنے بچپن کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر میں بچپن میں کیسا تھا کیونکہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے ایسا لگتا ہے جسے میری یادیں مٹا دی گئی ہو یہ سنکر چیف اپنے بیٹے کو سمجھاتے بھی کہتا ہے کہ دیکھو میرے بچے یادیں کبھی کبھی دھندلی ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان باتوں کو چھوٹلا دو مجھے تمہاری باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ تم جیمز کی باتوں میں آ کر ہم پر شک کر رہے ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ تم یہاں کے نہیں ہو بلکہ کہیں اور کے ہو اور تمہیں یہاں پر لائے گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بیٹا تم میرے بچے ہو اور اس پر کبھی شک مت کرنا اب اگلے سین میں دوستوں جیمز سارا کو ایک جگہ پہ لے کر جاتا ہے وہ آنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس جگہ سے میری پرانی یادیں جڑی ہوئی ہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں تو یہاں پر پہلی بار آیا ہوں یہاں سے وہ اپنے بچپن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس جگہ پر ایک ڈبا چھپایا تھا جیمز کی ڈھونے پر سے وہ ڈبا بھی مل جاتا ہے جس میں لکھا تھا میں جیمز ہوں چھ سال کا میرا گھر ویلیج ہے اور مجھے اس جگہ سے بہت زیادہ پیار ہے یہ پڑھ کر دوستوں جیمز اور حران ہو جاتا ہے کہ نہیں یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے پکا یہ چیف میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ مجھے یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ میں اسی ویلیج کا ہوں اور ایسے اس نے باقیوں کو بھی یقین دلایا ہوگا اس نے انہوں نے اس بات کو مان لیا اور جو نہیں مان رہے وہ انہیں میری ترے ڈریمر کہہ کر مروا دیتا ہے پر سارا کہتی ہے میرے خیال سے یہ بس تمہارا ایک ویم ہے تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو لگتا ہے جبکہ کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے تم یہیں کی ہو اور تمہارا بچپن بھی یہیں پر گزرا ہے بل دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اصل میں جیمز ویلیج گئی ہے یا پھر اسے کئی اور سلائے گیا ہے اپنی رائے بتا دیجئے کومنٹس میں پتا ہے نہیں بتا ہے آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں اگر سین میں ٹینہ نام کی لڑکی جیمز سے آ کر گہتی ہے میں نے ٹور کے دوران کئی بار سمدر کی آواز سنی مجھے لگا کہ تم میری باتوں پر بہروسہ کر لوگے اس لئے میں تمہیں بتا رہی ہو لگستان کی آگے پتا ہے ایک سمدر ہے یہ سن کر جیمز بھی حران ہو جاتا ہے کیا یہ سچ میں ہے لیکن جب وہ ٹینہ کے ساتھ جاتا ہے تو وہاں پر کوئی سمدر نہیں ہوتا اور کچھ دیر کے بعد یہاں ٹونی اور باقی ریزورٹ کے لے نکل جاتے ہیں جہاں بس جیمز لارہ ہوتا ہے بڑ جیسے وہ ٹاورز کو دیکھتا ہے نا وہ بس اسی اور موڑ دیتا ہے دوستو تاں کے ٹاور تک پہنچ پائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ دوبارہ اسی اینگر کے پاس گھوم پھر کر آ جاتا ہے ٹونی اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی میں کتنی بار تمہیں سمجھاؤں کہ دوسری لائف کچھ نہیں ہے یہ سب بس تمہارے دماغ کا کھیل ہے جو تمہیں کھلا رہا ہے ارے میں تمہارا بھائیوں یار یہی سے چاہیے اور دوستو یہ سن کر یہاں جیمز کو بھی تھوڑا تھوڑا یقین ہو جاتا ہے کہ شاید ٹونی صحیح کہہ رہا ہے لیکن جیسی وہ سبھی ریزورٹ آتے ہیں ٹونی موقع دیکھ کر جیمز سے کہتا ہے کہ دیکھو تم سچ کہہ رہے ہو میں تمہارا بھائی نہیں ہوں مجھے چیف نے دھمکایا تھا ایکٹنگ کرنے کے لئے کہ میں تمہارے بھائی کی ایکٹنگ کروں ایکچولی چیف ویلیج کی ہر میمبر پر نظر رکھتا ہے اس لئے میں تمہیں یہاں سے چاہی بتا رہا ہوں مجھے بھی وزن آتے ہیں دوسری لائف کے مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہی مجھے اس ویلیج سے باہر نکال سکتے ہو اس لئے میں تمہیں سب بتا رہا ہوں بس دوستو یہ سن کر جیمز کو یقین ہو جاتا ہے کہ ویلیج کے اندر سبھی لوگوں کو یہاں لائیا گیا ہے نہ کہ وہ لوگ یہی گئے ہیں اس کے بعد ٹونی جیمز اور ٹینہ تینوں دوبارہ سمدر ڈھومنے نکل جاتے ہیں جیمز کی بتا ہے آپ کو اسی طرح سے پچپن میں اس کا بھائی ڈوب کر مر گیا تھا اگلے سین میں ویلیم نام کا انڈرکاور جاسوس جیمز کو چیف کے پاس لے کر آتا ہے جہاں چیف جیمز سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس تمہارے لئے کام ہے بہت بڑیا کام جہاں تک مجھے پتا چلا ہے تم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہو جنہیں وزن آتے ہیں تو میں یہی کام تمہیں دینا چاہتا ہوں تمہیں ویلیم کے ساتھ رہ کر ایسے لوگوں پر نظر رکھنی ہے جنہیں وزن ساتھ ہیں ان کا سارا ڈیٹا لہا کر مجھے دینا ہے کہ ان کے وزن کیسے آتے ہیں اور وہ کس طرح کی کام کر رہے ہیں تمہیں کس پر نظر رکھنی ہے اس کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں گا دوستوں اس پر جیمز مان جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تمہیں خود ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے چیف کی کوئی چالو پر ابھی وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا دوستوں اس کے بعد وہ ایک ہسٹری ٹیچر پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ چیف کے حساب سے وہ ایک ڈریمر ہے تو اب جیمز بھائی صاحب اسی سکول کا ایک ٹیچر بنتے ہوئے ہسٹری ٹیچر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پتا کر پائے کہ سچ میں وہ ڈریمر ہے یا نہیں لیکن وہ ٹیچر اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اس کے بعد جیمز بچوں کی کلاس لینا چلا جاتا ہے وہاں آ کر اس سے پتا جلتا ہے کہ یہاں کے سارے بچوں نے اپنا الگی ڈیوائز بنا کے رکھا ہوا ہے جس کی مدد سے وہ لوگوں پر نظر رکھتے ہیں یہ دیکھ کر جیمز سوی سے کہتا ہے تو ٹھیک ہے جب تم لوگوں کا دماغ اتنا ہی جلتا ہے تو میں تمہیں ایک نیا ٹاسک لیتا ہوں تو وہے پتا کرنا ہے کہ آخر ویلیج میں ہو گیا رہا ہے سب چیزوں کی جانکاری لاکر موچھ دینی ہے جن پر بھی شک ہو اس پر نظر رکھنی ہے دوستو بچوں کو کیا جاہیے تھا ٹیچر نے بول دیا تو اس سب ہی مان جاتے ہیں دوسری اور دوستوں چیف اپنی پتنی ہیلن کو دوسری کوئی گولی کھلاتا ہے جس سے وہ ہوش میں آ جاتی ہے اور ہوش میں آنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ وارہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے یہ ہیلن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود اور سارا ہے اوہو چیف نے بہانے سے ویلیم کو میرے ساتھ لگایا تاکہ وہ اینی ٹائم مجھ پر نظر رکھ پائے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سارا سے کافی بار ملا بھی اس ٹائم اوہو اسی لئے چیف کو سارا پر شک ہو گیا ہے دوستو اب ویلیم اور جیمز دونوں ایک چھوٹے کیمرہ کی مدد سے ٹیچر پر نظر رکھنی لگتے ہیں لیکن ٹیچر کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے چیف کا خوصہ نیکس لیول پر ہوتا ہے دوستو کہ کس کتنی احمد ہوئی جو موچ پر نظر رکھے اگلے دن میکس کو اس کے گھر کے گارڈن میں ایک عجیب سا بڑا ہول دکھے دیتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ ہول یہاں پر کیسے بن گیا وہیں جیمز جیسی سارا کے گھر پر آتا ہے نا اسے گھر کی چھت پر کیمرہ لگاوا دکھے دیتا ہے اور یہ تو بتائی ہوگا کہ یہ کام ویلیم کے سبا اور کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ چیف کے کہنے پر ہی ویلیم سارا پر اور جیمز پر نظر رکھ رہا ہے تو اب چیف ویلیم کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ آخر یہاں کیمرہ کون لگا سکتا ہے ویلیم کہتا ہے میرے خیال سے یہ کام جیمز کہا ہو سکتا ہے نہیں 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 مجھے ایسا نہیں لگتا ایکچیلی مجھے لگتا ہے جب سے ایلیم نے جیمز کو دیکھا رہا وہ عجیب جی باتیں کرنے لگا ہے اس لئے میں تمہیں ایک نیا ٹاسک دے رہا ہوں انتھیان سے سنو جیمز کے بجائے اب تمہیں ایلیم پر نظر رکھنی ہے کہ آخر وہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے وگرہ وگرہ اور اس پر ویلیم بھی مان جاتا ہے اب رات کو جیمز جب کلم میں جاتا ہے اسے ایلیم اور ویلیم آپس میں بات کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اور انہوں نے ایسے ساتھ میں دیکھ کر جیمز کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیٹ کر رہے ہیں مطلب دو لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیٹ کر رہے ہیں کیا ہی ہو سکتا ہے دوستوں ان کا اس کے بعد جیمز سارا کے پاس آتا ہے اسے یہ بتانے کہ تم پر نظر رکھی جا رہی ہے ذرا سابدھان رہنا لیکن الٹا سارا ہی جیمز کو اس کی فوٹو دکھا کر کہتی دیکھو دیکھو اس فوٹو سے صاف پتا چل رہا ہے کہ مجھ پر نظر کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی رکھ رہے ہو کیا ہے یہ کیونکہ وہ تم ہی ہو جس نے میرے گھر کے چھت پر کیمرہ لگایا تھا تم کرنا کیا جاتے ہو دوستوں وہ غصہ ہو کر چلی جاتی ہے یہ ایک منٹو کیے جرہا لگتا ہے دوستوں کس نے جیمز کی گلٹ ٹائم پر فوٹو کھینچ لیتی جب بس وہ چیک کرنے آیا تھا کہ سارا کے اوپر کوئی نظر رکھ رہا ہے یا نہیں اور وہی فوٹوز جس نے بھیکری کری تھی اس نے سارا کو دے دی پکہ یہ کام ویلیم کاؤ سکتا ہے کیونکہ وہ دونوں پر نظر رکھ رہا تھا تو ادھر ویلیم ایلیکس کو بتاتا ہے کہ تمہیں پتا ہے چیف کو ہم پر شک ہو رہا ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں اب آورڈز زیادہ ملنا چاہیے پر نہ پتا نہیں آگے چل کر ہم دونوں کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے ایلیکس کی یہاں پر گھبرہارٹ بڑھ جاتی ہے دوستو وہ ویلیم کو مار کر اس کے جان لے لتا ہے دوستو تاکہ اس کے پتا کو اس کے بارے میں پتا ہی نہ چلے اور وہیں جیمز جیسے سارا کو سمجھانے اس کے گھڑ جاتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ چیف کے کنڈے سارا کو اٹھا کر لے کر گئے جیمز یہاں سے ترنت ایلیکس کے پاس جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ دیکھو دیکھو مجھے سارا کو بچانے ہیں مجھے بتاؤ کہ وہ ابھی کہاں پر ہوگی اور میں کیسے اسے بچا سکتا ہوں اگر ہاں تم نے نہیں بتایا تو یاد رکھنا میں تمہارے اور ویلیم کے بارے میں تمہارے پتا کو بتا دوں گا یہاں پر دوستو ایلیکس گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جن پر بھی میرے پتا کو شک ہوتا ہے نا وہ انہیں ٹرنل میں بھیج دیتے ہیں ٹرنل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر زیادہ دریمار کو رکھا جاتا ہے اور ان کی وہاں پر جان لی جاتی ہے میں تمہیں ڈریمر بنا کر وہاں لے کے جاؤں گا اور پھر تمہ اسے بچا لینا دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب چیف کو پتا ہے کہ جیمز ایک ڈریمر ہے تو پھر وہ اسے کچھ کیوں نہیں کرتا اور باقی ڈریمر کی جان لینے پر وہ اتار ہو جاتا ہے ایسا کیوں آگے پتا جانے کا بس تو اب جیمز بھی ایک ڈریمر بن کر ٹرنل میں چلا جاتا ہے جہاں اسے اس کی ایک سٹوڈنٹ دکھائے دیتی ہے اور یہی وہ سٹوڈنٹ تھی دوستو اس نے سیدھے چیف پر یہ نظر رکھنا شروع کر دیا تھا تو جیسے چیف کو پتا چلانا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ اس پر نظر رکھ رہی ہے اس نے اسے بھی ٹرنل میں بھیز دیا تب وہ سٹوڈنٹ جیمز کو سارا کے پاس لے کر جاتی ہے اور تب ہی وہاں وہی وائٹ بال سب ہی کو مارنے پہنچ جاتا ہے دوستو لیکن اس سے پہلے کہ وہ وال انہیں مار پاتا وہ تینوں وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں چا لو بچ گئے اگلی سین میں جیمز کو ایک میریج بیورو کا انیوٹیشن کارڈ ملتا ہے جہاں لوگوں کی شادی کروائی جاتی ہے سارا کے کہنے پر جیمز وہاں جانے کے لئے مان جاتا ہے دوستو اور وہاں پر آ کر اسے پتا چلتا ہے کہ میریج بیورو نے ایک لڑکی کو اس کے لئے سلیکٹ کیا ہے اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں کیا بات کر رہا ہوں میں لوسی ہوتی ہے دوستو وہ لوسی وہی لوسی جس کے ساتھ جیمز نیوئرک میں ٹائم سپینڈ کر رہا تھا جو اس کے سپنے میں آ رہی تھی مطلب جو اس کے وزن میں دکھ رہی تھی یہ دیکھ کر جیمز ایک دم حیران ہو جاتا ہے کیا آوزٹ پاسیبل لیکن لوسی جو تھی اس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے وہ ایک اندھی لڑکی ہے جسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کبھی نیوئرک میں رہا کرتی تھی یا نہیں جیمز کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میری طرح لوسی کو بھی ویلیج کے اندر لائے گیا اور یہانے کے بعد اسے یقین دلایا گیا کہ وہ یہیں کی ہے اس لئے لوسی مان گئی اور اب خود کو یہاں کی نوازی مانتی ہے یہی لگتا ہے مجھے دوسری طرف دوستو چیف سارا کے پاس آ کر کہتا ہے دیکھو مجھے پتا ہے تم جیمز کو پسند کرتی ہو اگر تم جیمز کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اور اس کام کے بدلے میں تمہیں اور جیمز دونوں کو زندہ چھوڑ دوں گا سارا بھی مان جاتی ہے دوستو یہاں جیمز لوسی کو اپنے گھر پر لے کر آتا ہے اور اسے یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ سنو تمہیں پتا ہے ہم دونوں ایک بار نیوارک میں مل چکے ہیں ہاں لوسی کو کچھ یاد نہیں ہوتا یار یہاں سے دوستو اگلی سین میں دکھاتے ہیں کہ ایلیکس وہ تین گولی کو لے کر سارا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے پلیس مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ آخر یہ دوا کیا کرتی ہے سارا گہتی ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سمیدوں میں تمہیں بتا دوں گی اگلی سین میں دوستو میکس کے گھر کے باہر جو عجیب اور بڑا سا گڑھا بن گیا تھا نا اس کی خبر وہ آفیشلز کو دے دیتا ہے تاکہ وہ لوگ یہاں پر آ کر جلدی سے جلدی اس کا کوئی انتظام کرے لیکن درباہ کیسے جب تک کوئی آفیشل وہاں پر پہنچتا اس سے پہلے میکس کی بیٹی سائیکل سے کھیلتے ہوئے اس گڑھے میں گڑ جاتی ہے جسے چاہ کر بھی میکس بچانہ ہی پاتا کیونکہ وہ گڑھا بہت ہی زالہ گہرا تھا اور میکس کی پتنی تو اسے ہی دوش دیتی ہے کہ اگر گارڈن کا گیٹ تمہیں بند کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی بچارے میکس کا ایک دم دل ٹوٹ جاتا ہے کس دیر کے بعد دوستوں چیف کے کہنے پر سارا جیمز اور لوسی کے اندر کسی طرح کا انجیکشن لگا دیتی ہے دوستوں یہ اس طرح کا انجیکشن ہے کہ دو انسان کے اندر لگایا جائے تو اس سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے اور یہی تو چیف چاہتا تھا کہ جیمز لوسی کو پسند کرنے لگے کیونکہ اس کے بعد وہ یہاں سے جانے کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں تو آگے دکھاتے ہیں کہ سارا ایلیکس کے پاس آ کر اسے ان تین گولیوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک گولی بے ہوش کر دینے والی ہے دوسری حلوسنیشنز دینے والی اور تیسری مائن کو کنٹرول کرنے والی بس دوستوں یہ سن کر ایلیکس حیران ہو جاتا ہے کہ آخر اس کی پتا اس کی ماں کو یہ دوا کیوں دے رہے ہیں تو یہاں انجیکشن لگنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جیمز لوسی کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ جاتا ہے وہ اینی ٹائم اگ لوسی کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے لیکن یہ چیز سارا کو بلکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیمز لوسی کے ساتھ رہے اس لئے اس بار وہ دوسرا انجیکشن چیف سے چھپا کر جیمز کو لگا دیتی ہے تاکہ پرانے والے انجیکشن کا اثر ختم ہو جائے لیکن دوستوں اسے ختم ہونے کے لئے کچھ ٹائم تو لگے گئی اینڈ اگلے دن کی بات ہے چیف اور جیمز اور لوسی کی شادی کروارا ہوتا ہے تاکہ جیمز خود کو ہمیشہ کلے ویلیج کا مان کر لوسی کے ساتھ اپنا جیون یہی پر گزارے لیکن تب ہی سارا آکر جیمز کو بتا دیتی ہے کہ بتا ہے میں تمہیں پسند کرتی ہو بس دوستوں یہ سن کر لوسی کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اداس ہو کر وہاں سے جلے جاتی ہے اور جب جیمز اس کے پیچھے جاتا ہے تب وہ ریویل کرتی ہے کہ ہاں میں لوسی ہی ہوں نیورک والی پر چیف کی مجھے سے یہاں پر یہ ناٹا کرنا پڑا مجھے یہاں پر چیف نے اس لئے بلایا تاکہ میں تمہیں یہی پر رہنے پر مجبور کر پاؤں مجھے ماف کر دینا میں چیف کی باتوں میں آ کر تمہیں دھوکا دی رہی تھی اور اتنا کہہ کر وہ گرڈ کے مارے وہی بنے گرڈے کے اندر کود کر اپنی جان دے دیتی ہے وہی میکس بھی کھڑا تھا جو خود پر جان دینے کے ارادے سے وہاں پر آیا تھا کیونکہ اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد وہ بہت ہی پریشان تھا دیپریشن میں جلا گیا تھا پر جیمز اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو دیکھو جان دینے سے کچھ نہیں ہوگا میری بات مانو خود کو سنبھالو ہم ضرور کوئی دوسرا راستہ نکالیں گے تم میکس کیا کر ٹھکانے آتی ہے وہ مان جاتا ہے کس دیر کے بعد جیمز ہے چیف کے گھر پر آتا ہے اور کہتا ہے سنو تم نے لوسی کو مجبور کیا تھا نا اپنی جان دینے پر اس کی ہتیاں کیاروں پر تم ہو سمجھ گئے اور اس کا بدلہ میں تم سے لے کر رہوں گا دیکھ لینا دوستو ہم رات کی بات ہے ایلیکس کلب میں ہوتا ہے تب اس کے پاس چیف آتا ہے اسے دیکھ کر ایلیکس کہتا ہے کہ مجھے جاننا ہے کہ آخر اس ویلیج کی سچا ہی کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے ہو چیف کہتا ہے ارے ایک بار تم اپنی ماں سے مل کر بات یہ تو کرو وہ ہی تمہیں بتا دے گی کہ آخر اس ویلیج کی سچا ہی کیا ہے اور دوستو وہ اسے کمرے کی چابی بھی دیتا ہے جہاں پر وہ اسی تین گولی کو رکھتا ہے اس لیے ایلیکس بھی چابی لے لیتا ہے ادھر دوستو سارا کو بھی وزنز آنے کافی زیادہ بڑھ چکے تھے اسے تو اب کلیر ایک لڑکی دکھائی دی رہی ہوتی ہے جس نے اپنے جہرے پہ کارڈ بورڈ باکس رکھا ہوا ہے تب ہی جیمز بھی پہنچ جاتا ہے تو یہاں پتا نہیں یار دیکھو اس کو وہ سارا کے ساتھ فلٹ کرتے ہوئے اس سے کلوز ہونے کی کوشش کرتا ہے پر وزنز سے پریشان سارا اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جیمز پھر سے سارا کی گھر پر آتا ہے جہانے کے بعد دوستو جیمز کو سارا سے ایک بات پتا چلتی ہے سارا کہتی ہے تمہیں پتا ہے کچھ دیر پہلے تم یہاں پر آئے تھے اور تم نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی جیمز میں جارا پریشان کہ یار میں کیوں سارا کے ساتھ اسے حرکت کروں گا اسی پریشانی میں دوستو وہ میکس کے پاس جاتا ہے لیکن دیکھئے یہاں پر میکس اسے بڑا ناراض ہوتا ہے کہتا ہے کہ ابھی تو ہمارا جھگڑا ہوا تھا تم پھر سے یہاں پر آگے جھگڑا کرنے کے لیے اوہو یہ کیا ہو رہا ہے جیمز کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سبھی لوگ کہہ کیا رہے ہیں تب دوستو اسے اپنے سامنے ایک اور جیمز دکھائے دیتا ہے اسی لئے وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے جہاں دونوں کے پیچ وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے اور اس لڑائی کے دوران ہو رہی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دوستو یہ دونوں جیمز ایک ہی ہیں ایک تو نارمل جیمز جسے ہم نے شروع سے دیکھا اور دوسرا جیمز وہ جس نے سارا کے ساتھ قلعہ تھرکت کرنے کی کوشش کی تو اصل میں دوسرا جیمز ریال جیمز کی دوستوں امیجنیشن ہے جو جو چیز اصلی جیمز نہیں کر پا رہا تھا وہ اس کا امیجنری جیمز کر رہا تھا امیجنری روپ تب آتا ہے جب انسان کو کافی برا لگ رہا ہو یا پھر وہ ایسا کام کرنا چاہتا ہو پر کر نہیں پا رہا ہو تب ہی انسان کا امیجنری روپ سامنے آتا ہے اس شریف میں تو دوستو ایسے ہی چیف کا بھی ایک امیجنری ورزن آ جاتا ہے جو کہ تھوڑا پاگلو جیسی حرکت کرتا ہے کیونکہ جب ایلیکس نے اپنے ہی پتا پر شک کرنا شروع کیا تب سے چیف کو بہت برا لگا کیونکہ اس نے ہی یہ ویلیج اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کے لئے بنایا لیکن تب بھی اس کا مقصد پورا نہیں ہوا اور وہ مقصد تھا اپنی فیملی کو خوش رکھنے کا اسی وجہ سے اس کا امیجنری ورزن آ گیا ہے اور یہ ورزن وہ سارے کام کر رہا ہے جو اصلی چیف نہیں کر سکتا ہی انڈرسٹنگ دوسری طرف ایلیکس اپنی ماں کو خوش میں لے کر آ جاتا ہے اور اس سے اپنے اور ویلیج کے بارے میں سچا ہی پوچھتا ہے تب ہیلن بتاتی دیکھو بیٹا ویلیج کے اندر کئی سارے لوگوں کو باہر سے لائے گیا ہے جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں نا صرف وہ لوگ ویلیج سے باہر نکل سکتے ہیں اگر وہ خود کو صحیح کر لیں تو لیکن جو لوگ ریالیٹی میں ایکزسٹ نہیں کرتے وہ لوگ ویلیج کے باہر نہیں جا سکتے بیٹا جیسے کہ تم مجھے معاف کر دینا لیکن تم ہمیشہ یہی راؤگے تمہارا وجود باہر کی تونیا میں ہے ہی نہیں دوستو یہ سنکر ریلیکس ایک دم حیران ہو جاتا ہے کہ ماں کیا کہہ رہی ہو دوستو یہاں پر ہیلن نے یہ کیا بولا چلیے آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے آکے دیکھئے اگلے سین میں ایمیجنری چیف چرچ میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر جیمز آتا ہے تب چیف اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہی اس ویلیج کو بنایا تاکہ میں دنیا کے لوگوں کو صحیح کر باؤں دوستو زندگی وہ چاہتے ہیں انہیں ویسی ہی زندگی دے پاؤں لیکن شاید میں اس کام میں سفل نہیں ہو پایا دوسروں کو اچھی زندگی کیا دوں گا میں خود ہی مطلب میری زندگی خود ہی ٹھیک نہیں ہے اور اب تم چاہو تو تم مجھے مار سکتے ہو کیونکہ انسان کی فطرت ہی ہے یہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی جانور چھپا ہوتا ہے لیکن دوستو تب ایمیجنری جیمز یہ سنتے ہی چیف کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اصلی جیمز وہاں پر آ کر ایمیجنری کو روک لیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم میرے دماغ کے بنائے ہوئے ایک روپ ہو جو چیز میں کرنا چاہتا ہوں لیکن کرنا ہی سکتا وہ تم کر رہے ہو لیکن میری بات سنو ہم اس طرح سے چیف کو نہیں ہرا سکتے ہمیں ایک ہو کر کام کرنا پڑے گا تب ہی جا کر ہم چیف کو ہرا پائیں گے اور اس کے بعد اس ویلچ سے باہر نکل پائیں گے یہی ایک راستہ ہے تب دوستو یہ سنکر ایمیجنری جیمز گائب ہو جاتا ہے اور وہ دونوں اب ایک ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ چیف کا بھی ایمیجنری ورزن گائب ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ایموشنز پہ کابو پالیا تھا ایکچولی یہ ایمیجنری ورزنز صرف دماغ کے ایموشنز ہوتے ہیں دوستو جو چیف اور جیمز کو دکھائی دے رہے تھے اگر وہ اپنے ایموشنز پہ کابو پالیں تو ان کے ایمیجنری ورزنز گائب ہو جائیں گے جیسے کہ ابھی ان کے ساتھ ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کر لیا دوستو آپ کو یہ کنفیوز تو نہیں کر رہی ساری چیزیں کوئی بات نہیں بنے رہی ہے بس آپ کو سب سمجھ میں آنے والا ہے اب ہم نیورک کا سین دیکھتے ہیں دوستو اصل میں نیورک والا سین ہی ریالٹی ہے اور یہ پورا ویلیج بس لوگوں کے دیماغ کا رچہ واکھ کھیل ہے لیکن ایسے کیسے ابھی آپ کو پتا چلنے والا ہے تو نیورک میں جیمز کنٹرولروں میں آتا ہے وہاں نے کے بعد اسے کافی سارے کمپیٹر دکھائے دیتے ہیں جن سبھی کے اوپر انہی لوگوں کی ویڈیو چل رہی تھی جو لوگ ابھی ویلیج کے اندر موجود ہیں دوستو اب ان سبھی کو دیکھ کر جیمز کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے اوپر میں سمکور کے اندر نظر رکھا کرتا تھا اس کا مطلب ویلیج کے اندر جو بھی ایکسپیرمنٹ ہو رہا ہے اس ایکسپیرمنٹ کے لئے لوگوں کو مہنے چنا تھا دوستو ان سب چیزوں سے جیمز بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے دراصل دوستو جیمز ایک ہی سمعے میں دو ٹائم لائن کو جی رہا ہے ایک ہے ویلیج والی دوسری نیورک والی اور جب دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تب ہی جیمز کو وزنز آتے ہیں اور اب آجا یہ میکس کی طرف جو کہ ریالیٹی میں چیف کا ڈرائیور ہے وہ جیمز کو کار میں بیٹھا کر چیف کے پاس لے کر آ جاتا ہے یاد رکھنا دوستو یہ ریالیٹی ہے اب یہاں پر ریویل ہوگا سریز کا کلائمیکس ریالیٹی میں جیمز چیف سے ملنے جاتا ہے جہاں وہ ہیلن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پر ہیلن اپنے مائنڈ کے اندر ویلیج کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے چیف یہاں جیمز کو ساری بات بتاتا بھی ہے کہ اصل میں یہ ویلیج کبھی بھی ایکزسٹ نہیں کرتا یہ ویلیج انسان کے دماغ کے دوارہ بنائی بھی دنیا ہے جسے ہیلن کنٹرول کرتی ہے اور اس ایکسپریمنٹ میں ہم نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنی زندگی سے پریشان تھے یا پھر ان کی عادتیں وغیرہ صحیح نہیں تھی اس ایکسپریمنٹ کا مقصد تھا لوگوں کے مائنڈ کو ایک ایسی دنیا دکھانا ایکسپریمنٹ پورا ہونے کے بعد وہ ٹھیک بھی تو ہو سکتے ہیں دوستو مجھے بتا ہے سب کچھ آ کر آپ کے سر پہ گر گیا ہوگا انٹرنیٹ پر بھی اس کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن میں اپنا چھوٹا سا دماغ لگا کر آپ کو تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو چیف نے ہیلن کے ساتھ مل کر ایک ایکسپریمنٹ بنایا اوکے اس ایکسپریمنٹ میں انسان کے دماغ کو دو لائف دکھانی ہے ایک تو وہ جو جیتے بھی آ رہا ہے لیکن اگر وہ اپنی اصلی لائف میں کچھ کڑ وڑ کرتا ہے یا پھر اسے کچھ ایسی چیز چاہیے جو اسے مل نہیں پا رہی ہے تب یہاں پر یہ ایکسپریمنٹ کام آتا ہے ایکسپریمنٹ میں انسان کے دماغ کو ویلیج والی دنیا میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی کہ انسان ویلیج والی دنیا میں ایک اور لائف جیتا ہے اس لائف میں وہ ان سبھی چیزوں کو صدہر سکتا ہے جو اس سے ریالیٹی میں خراب ہوئی ہو یا پھر وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے جو ریالیٹی میں وہ حاصل نہیں کر پایا جیسے کہ ہیلن کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی لیکن ویلیج کے اندر وہ ایک بچے کی ماں ہے اسے ویلیج کے اندر ایک ایسی لائف گزارنے کا موقع ملا جو وہ ریالیٹی میں نہیں چاہتی تھی یعنی کہ دوستو ہیلن نے جو ایلیکس سے کہا کہ تم ویلیج سے کبھی باہر نہیں جا سکتے وہ اسی لیے کیونکہ ایلیکس تو ریالیٹی میں ایکزسٹ کرتا ہی نہیں تو بس دوستو یہ ہیلن اور چیف کے دماغ کا کھیل تھا لیکن ویلیج والی لائف کو بھی چیف اور ہیلن ٹھیک طرح سے سمال نہیں پائے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک اچھا پریوار ہو اور وہ ہاں سے خوشی رہیں لیکن جیسے ایلیکس کو سچائی پتا لگی وہ اپنے ماتا پتا سے ہی نفرت کرنے لگ گیا اسی لیے ویلیج میں چیف کا ایمیجنری ورزن آیا تھا دوستو جو کی کافی زیادہ پریشان تھا کیونکہ وہ اس لائف کو ویلیج میں بھی جی نہیں سکا جو وہ چاہتا تھا اس طرح سے باقی سارے لوگ جو ویلیج کے در موجود تھے ان سب نے ریالیٹی میں کچھ ایسا کیا ہے جس کا انہیں پچتا ہوا ہے ایسی لوگوں کو جیمز نے سلیکٹ کر کے ایکسپریمنٹ میں بھیجا تاکہ ویلیج کے اندر وہ ایک ایسی دنیا گزار پائیں جو وہ چاہتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ انہیں وہ زندگی مل جائیں جیسا کہ چیف کے ساتھ ہوا جیسا کہ میکس کے ساتھ ہوا اس کی بیٹی دیکھو ریالیٹی میں مر گئی تھی اس ویلیج والی لائف میں اسے ایک اور موقع ملا اپنی بیٹی کو بچانے کا لیکن وہ اسے بچانے ہی پایا امید ہے دوستو آپ کو ویلیج کا یہ ایک کانسپٹ سمجھ میں آگیا ہوگا اب ویلیج کے اندر ایلیکس کو جب اپنی سبچائی پتا چلی کہ اس کا ایگزسٹنس تو صرف ویلیج کے اندر ہی ہے تو وہ خصے میں اپنی ماں کو ہی مار دیتا ہے اور اسے مارنے کے بعد وہ خود کی بھی جان لے لیتا ہے یہ دیکھ کر اب چیف ایک دم اداس کہ وہ ویلیج کے اندر ایسی لائف تو بلکل بھی نہیں چاہتا تھا اسی طرح سے جیسے ہی ہیلن مرتی ہے نا دوستو اس کے مرتے ہی ویلیج کے اندر اور گڑھے بننے شروع ہو جاتے کیونکہ ویلیج کو ہیلن اور چیف ہی چلا رہے تھے اگر وہ اسے ٹھیک طرح سے نہیں چلا پائیں گے تو ویلیج تو ختم ہو جائے گا اسی لئے چیف میکس کے پاس آ کر کہتا ہے دیکھو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ویلیج کی ذمہ داری جیمز کو سوم دوں گا کیونکہ اس سے بہتر اس ویلیج کو اور یہاں کے لوگوں کو کوئی نہیں سنبھال سکتا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے بیٹی اور پتنی کے مرنے کے بعد میں اور زیادہ ٹائم تک زندہ رہ پاؤں گا اس ویلیج میں تو بس میرا ساتھ دینا اس ٹائم جب میں آراؤنس کر رہا ہوں گا کہ آج سے ویلیج کا اگلا چیف جیمز ہے تو دوستو میکس بھی مان جاتا ہے وہی ویلیج میں جیمز کی حالت بہت ہی خراب ہوتی ہے کیونکہ ریالیٹی میں جیمز ویلیج کو صحیح نہیں مانتا ہے اس کے خیال سے لوگوں کے دماغ سے کھلنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے اگر وہ ویلیج کو صحیح مانتے ہوئے ایکسپ کر لینا تو اس کی حالت ویلیج میں بلکل صحیح ہونے لگ جائے گی اور چیف ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ جیمز ایکسپ کر لے کہ وہ ویلیج کا ہی ممبر ہے کیونکہ چیف کو پتا تھا کہ اس کا فیملی کو لے کر چلنے کا پلان برباد بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ویلیج کو سبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا اسی لئے چیف نے بہت کوشش کی کہ وہ جیمز کو ایکسپ کروا لے کہ وہ ویلیج کا ہی ممبر ہے دراصل دوستوں جو ایکسپ کر لیتا ہے کہ وہ ویلیج کا ممبر ہے اسے وزنس نہیں آتے لیکن کئی ڈریمرز ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ ویلیج کے ممبر ہیں اس لئے انہیں وزنس آتے تھے اور کہیں وہ ویلیج کی سچائی نہ جان لیں چیف انہیں مار دیا کرتا تھا کیونکہ وہ نہیں جادہ تھا کہ لوگ ویلیج کی سچائی جان کر گھبرا جائیں کہ یہ ان کے ساتھ ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے اب نیوارک میں چیف جیمز کو سارا سے ملواتا ہے جو کی بچپن کے ٹراما سے ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اس لئے وہ پاگلوں جیسے حرکت کرتی ہے یہی سارا کا وزن بھی تھا کہ وہ ویلیج میں خود کو کارڈ بورڈ باکس کے اندر دیکھتی تھی چیف اب جیمز سے کہتا ہے کہ سارا کو ٹھیک کرنے کا بس ایک طریقہ ہے اور وہ ہے ویلیج تمہیں سارا کو ویلیج کے اندر خوش رکھنا ہوگا اس وجہ سے وہ اپنے آپ ریالیٹی میں زائی ہو جائے گی اور مرضی تمہاری ہے کہ تم سارا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو یا نہیں اگر تم چاہتے ہو تو میں ویلیج کی پوری ذمہ داری تمہیں دیتا ہوں ساتھی سارا کو بھی ہیلن کی جگہ دے دوں گا تاکہ وہ ویلیج کو کنٹرول کر پائے دوستوں وہیں ویلیج میں چیف سبھی سے کہہ دیتا ہے کہ ویلیج برباد ہو رہا ہے اسے صرف ایک انسان ٹھیک کر سکتا ہے اور وہ ہے جیمز اس لئے سبھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ جیمز کو اگلا چیف بنا دیا جائے تاکہ ویلیج ٹھیک رہے یہ سن کر جیمز بھی مان جاتا ہے اور وہ اس ویلیج کا اگلا چیف پننے کے لئے تیار اور اس بار دوستوں ویلیج کی ہر لوگوں کی پرابلم ٹھیک کر کے انہیں وہ لائف دیکھا جو وہ ڈیزرب کرتے ہیں اب جیمز کو ساری سمیداری سوپنے کے بعد چیف خود ہی جان دے دیتا ہے جس وجہ سے چیف اور ہیلن اب پوری طرح سے ویلیج سے باہر آ چکے تھے اور وہ دونوں ریالیٹی میں خوش لگ رہے ہوتے ہیں دوستوں وہی جیمز اور سارا ویلیج کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش میں لگ چاہتے ہیں اسی سین کے ساتھ دوستوں یہ منیسٹریز یہاں پر ختم ہوتی ہے امید ہے یہ کنفیوسنگ سی منیسٹریز آپ کو پسند آئی ہوگی